دوستو سوگت ہے ہمارے چینل میٹ فارما گیان میں دوستو آج بات کروں گا میں ایک ایسی جگہ کی جہاں کینسر کی ایک دوائی دی جاتی ہے وہ بھی بلکل مفت میں حالانکہ آج کا ٹاپک ہمارے ریگولر ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے ہے بھر بھی بنانے کا عدد ہے صرف اور صرف کسی جانے ان جانے کی مدد کرنا ہے تو چلیے آج جانتے ہیں جگہ کے بارے میں اور یہاں رہنے والے شخص کے بارے میں جو مفت میں کینسر پیشنٹس کا علاج کرتا ہے ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہاں کیسے پہنچا جائے گا کیسے دوائی لی جائے گی اور کب لی جائے گی اس کے بارے میں جانکاری دیں گے ویسے تو ہمارچل کو دیوتاؤں کی نگری کہاں جاتا ہے اور ان وادیوں میں انیک ایسی ونسپتی ہے جن کے بارے میں کئی لوگ آس تک انجان ہے لیکن یہاں کے ستھانیے لوگ اپنے پوروجو کے گیان کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی کچھ ایسی دولپ جڑی بوٹیوں سے ضرورت مند لوگوں کی نصوار سیوہ کرتے ہیں ایسے ہی ایک گاؤ کا نام ہے سکوڑی جو کی چیل سے پانچ کلومیٹر پہلے پابا مور پہ ستھ ہے آپ کو بتا دے یہاں وہ شخص رہتے ہیں جو کینسر کی دوائی مفت دیتے ہیں ان کا نام ہے وید رامکشن یہاں کی ماننیتہ ہے کہ جس بھی مریج کا کینسر کہیں سے ٹھیک نہ ہو پایا ہو اور اس نے یہاں آکے دوائی لی ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے کینسر جہاں کا بھی ہو جیسا بھی ہو جیسے بریسٹ کینسر ہو ماؤت کینسر ہو پروسٹیٹ کینسر ہو یا کہیں اور کا بھی ہو وہ یہاں ٹھیک ہو کے ہی گیا ہے یہاں وید جی شنیوار کو دوائی لگاتے ہیں جہاں کینسر ہوتا ہے اور یہ پرکریہ تب تک ہی چلتی ہے جب تک کی دھوپ ہو اس کے علاوہ وید جی ایک جڑی بوٹی دیتے ہیں کھانے کو جس سے کینسر کا علاج ہوتا ہے دوستو ہم نے خود یہاں علاج کروانے والے کئی مرجعوں سے بات کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ علاج کروانے کے بعد دوبارہ ریپورٹ کروائی اور ڈاکٹر کو دکھائی تو ڈاکٹر خود حیران تھا کہ کینسر کہاں گیا ہے اور میرا پرسنل ایکسپیرنس بھی ہے جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس ویڈیو کو بناوں اور ضرورت مند لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ کسی کی مدد ہو سکے اور کسی اپنے کی جان بچائی جا سکے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی جانے ان جانے کی جان بچا سکے پلیز اس ویڈیو کے ام تک بنے رہے ہیں کیونکہ آگے ہم جانیں گے یہاں کا پتہ اور کیسے پہنچا جائے یہاں آنے سے پہلے کچھ باتوں کا بشش دیان لکھیں یہاں فرائیڈے کو نمبر لگایا جاتا ہے یہ اگلے دن یعنی سٹڑے کو ایک سے لے کر ساٹھ نمبر تک پیشنٹس دیکھے جاتے ہیں وہ بھی تب تک جب تک دھوپ ہوتی ہے باقی نمبر یا بچے ہوئے نمبر کو دیکھے جاتے ہیں ایک وشیش بات جس آدمی نے سرجری یا چیرہ لگوایا ہوتا ہے اس کا علاج وید جی منہ کر دیتے ہیں وید رام کشن جی صرف سٹڑے اور سنڈے کو ہی مریض دیکھتے ہیں تو کرپیا آنے سے پہلے ان سبھی چیزوں کا دھیان رکھیں ویورز آپ جانے یہاں پہنچا کیسے جائے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں کے ایڈریس سے افغط کرا دیتا ہوں وید رام کشن جی کینسر پیشنٹس کو اسی ایڈریس پر دیکھتے ہیں یہ جگہ گاؤں سکوڑی بابا موڑ تیسیل کنڈا گھار جیلا سولن یمچن پردیش میں ہے اب بات کرتے ہیں آپ پہنچا کیسے جائے تو ویورز اگر آپ چنڈی گھر سے آ رہے ہیں تو آپ کو سیدھے کالکا شنگلہ ہائیوے پر آنا ہوگا جہاں سے آپ سولن ہوتے ہوئے کنڈا گھار جائیں گے اور وہاں سے چیل لوڑ پر سادو پول سے ہوتے ہوئے آپ بابا موڑ گاؤں سکوڑی پہنچائیں گے بابا موڑ سے چیل صرف پانچ کلومیٹر کی دوری ہوئے دوستو ویسے تو یہاں چنڈی گھر سے پبلک ٹرانسپورٹ سرویس بھی آپ کو مل جائے گی کیونکہ کنڈا گھار تک آتی ہے پھر آپ یہاں سے لوکل بس سرویسز کے دورہ یہاں پہنچ سکتے ہیں بٹ میری ایک پرسنل ایڈوائس ہے کہ اگر آپ یہاں اپنے مریض کو لے کر آئے تو آپ نہ پرسنل ویہیکل یا ٹیکسی لے کر ہی آئے کیونکہ یہاں یہ لیے بس سرویس تو ہے بہت کم ہے یا ہو سکتا ہے آپ کہیں پرابلم میں نہ پڑ جائیں دوسری بات ہو سکتا ہے آپ کو یہاں رکنا پڑے تو میں آپ کو دو ہوتلز کے نام بھی یہاں بتا دے رہا ہوں پہلا ہوتل ہے کمپورٹین جہاں خود ویہیکلی کینسر پیشنٹس کو دیکھتے ہیں اور دوسرا ہوتل ہے گرانٹ سنسیٹ جہاں سے آپ ویہیکلی کے کلینی پر ماتر پانچ منٹ میں پہنچ جاؤ دوستو آپ کو وشوہ دلوانے کے لیے میں نے کچھ پیشنٹس کے انٹرل کے کلپس بھی یہاں ڈال رہا تو پلیز آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ کسی کو فائدہ ہو سکے ہمارا ایک شیئر کسی کی جنگی بچا سکتا ہے ہمارا اپنا یمنا نگر سے کینسر کے اس کے لیے کس کو ہے کینسر سری رامداز جی فادر ہے آپ کے تو کونسی سٹیج ہے ان کی باقی ساری جگہ دکھایا ہمارا پہ کوئی علاج نہیں ہوا ہن ٹھیک ہے ہن دوائی لبندے پہ دوائی لبندے پہ سونا بہت ہے جو کافی آج بھی اپنا ایک سو باؤنسوان نمبر دو سو بندے دو دن میں چیک کرتے ہیں اچھا چروز دو دن دو دن سریف سنیوار کو اور سنڈے کو اب دوائی لینے آئے اور اگر آپ کو یہ جانکاری اچھے لگی ہو تو ہمارا چینل جلور سبسکرائب کریں تنیا